جلندری بکروں کے ریڈ لگا رہے ہیں اور یہ فوجی صاحب نے بکرہ پکڑ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آبد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کمنڈ اور شیئر کریں یہ ہے جی جناب پپو علی خان اس ٹائم کماد سے چارہ کاٹ رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے جی گائیں بینسے پالنے کے بہت زیادہ ماہر ہیں پپو صاحب کیا حال ہے آپ کا تو آج کل آپ نے کتنی گائیں بینسے رکھ رکھی ہے دس پندرہ جانور تو ان میں سے کتنی سونے والی ہیں ساتھ سونے والی ہیں ساتھ تو کتنا عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں آج آتھ آتھ سالوں میں اچھا تو مطلب آپ جو بینسے رکھتے ہیں وہ منڈی سے کھریجتے ہیں کہ یہاں سے ملتے ہیں جہاں دھا تو میں اچھا تو آپ چارہ کارٹتے ہیں مطلب تھوڑا سا ہے مکی نو ہاتھ لائے ہویا مکی نو ہاتھ لائے ہویا اچھا اچھا دو رےڑییاں چارے دنیا چلو پتھے ک joints اللہ فردہ کھانا نو یہ پپو صاحب کی گائیں بیانس ہے پپو صاحب یہ گائیں جو بیانس ہے سونالی کے بغیر سونالی اٹھما مینہ دیکھو یہ میں جنو اٹھما مینہ تو پارلا جڑا بچھا کے وہ بیٹھا ہے انہوں پنجما مینہ آجڑی اٹھما مینہ آجڑی اٹھما مینہ آجڑی اٹھر لی ناری چوہتھا مینہ آجڑی پچھے اس گئے آجڑی سویدی کٹیان اوہ جوٹا جی اچھا چوٹا ہے اچھا اوہ پارلا اوہ اچھی ہے جی یہ دیکھیں یہ پپو صاحب کے جانور بہت ہی موٹے اور خوبصورت ہے ان کی دیکھ بال بہت زیادہ کرتے ہیں پپو علی خان کافی عرصے سے اپنے جانوروں کا خیال بہت زیادہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹائم سارے جانور چھاں بیچ بیٹھ کے تھے سو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بکرے کو پکڑ رہے ہیں لیکن بکڑا کابو نہیں آ رہا اور یہ فوجی صاحب نے بکرا پکڑ لیا کارلا بات ہونا جی لیا کرنا یہ ہے جی تاہر علی خان اس ٹیم مٹی کی ریڑی بھر رہے ہیں یہ دیکھیں جی تاہر علی خان تاہر بھائی مٹی کیا کہا رہے ہیں آپ کی کر رہے ہیں تاہر بھائی مٹی رہے ہیں اچھا راگی پانی ٹوٹ گیا اچھا یہ دیکھیں یہ راستے میں مٹیٹ آ رہا ہے کھالے کا پانی ٹوٹ گیا تھا تو یہ مٹیٹ آ رہے ہیں کھالے کا پانی ٹوٹ گیا تھا کھالے کا پانی ٹوٹ گیا تھا